بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین چہرے کا رنگ جسم کے باقی حصوں سے زیادہ صاف ہوتا ہے جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یا تو ہم اپنی جل کا خیال نہیں رکھتے یا پھر جسمانی اور ہارمونل خرابیوں کی وجہ سے جسم میں انسولین کی زیادہ مقدار بن رہی ہوتی ہے جس سے کوہنی، گردن، گھٹنے، انگلیوں کی ہڈیاں، گٹے، پندلیاں اور پیر بھی کالے ہونے لگتے ہیں یہ ایک اہم مسئلہ بن گیا ہے آج کل جس کا علم لوگوں کو نہیں ہوتا ایسے میں آج کی ویڈیو میں آپ کے لئے بیوٹیشن کا بتایا ہوا نسخہ موجود ہے بس استعمال کریں اور جلبازی پر یقین نہ کریں کیونکہ کوئی بھی ٹریٹپنٹ فوری اثر نہیں کرتا بلکہ کچھ وقت درکار ہوتا ہے گردن، گھٹنے، کونی اور جسم کے دیگر کالے حصوں کو صاف کرنے کی آسان ٹپ ایک پیالے میں نیم گرم پانی ڈالیں اس میں تولیہ ڈال کر اچھی طرح نچولنے اور پھر اس تولیے کو جسم کے کالے حصوں پر آرام سے ملیں یعنی ہلکے ہاتھ سے مساج کر لیں پھر ایک چمچ نمک، چینی، لیمو کا رس اور آلو کا رس مکس کریں اور ان جگہوں پر بیس منٹ تک مساج کریں لیکن مساج اس طرح کریں کہ جلد پر کچھ تناؤ محسوس ہو یعنی تھوڑا سا زور سے رگڑیں پھر ایک چمچ بیسن، حلدی اور ایلویرہ جیل اور ٹیماتر کے رس کو مکس کر کے اس سے بھی مساج کریں اور پندرہ منٹ خوشک ہونے کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد نیم گرم پانی سے جلد کو صاف کر لیں نوٹ اس ٹپ کو روزانہ استعمال کریں لیکن کبھی بھی دھوپ سے آنے کے بعد استعمال نہ کریں کیونکہ سورج سے جھلسی ہوئی جلد بر فوری طور پر لیمو یا ٹیماتر لگانا خطرے سے خالی نہیں ہوتا لہٰذا آپ رات یا شام میں کسی بھی وقت کر لیں موسیقی